آپ اپنے سپاؤس کو کس طرح کنوینس کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم 8 73 رول کو سمجھتے ہیں رول یہ کہتا ہے کہ آپ جو 73 بائرز ہوتے ہیں وہی آپ کا پروڈکٹ خریدتے ہیں جو کہ 100 میں سے 73 مانس کریں تو 27% جو ہے نا وہ آپ کو پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے تو یہ 73 کا میننگ ہوا اور جو 8 ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم دیکھیں گے کہ جو 73 کسٹمرز ہیں جو بائرز ہیں وہ سب کوئی بھی پروڈکٹ آپ سے خریدیں گے اس سے پہلے وہ 4 قویشن پوچھیں گے تو پہلے قویشن کے بعد جو زیادہ تار سیلزمن ہوتے ہیں 44% سیلزمن جو ہے نا وہ پہلے قویشن جو ہے اسی کو فیس نہیں کر پاتے اور وہ وہاں سے گیو اپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب دوسرا قویشن جو کسٹمر ہے یا کلائنٹ پوچھتا ہے تو ریمینگ جو نیکس 22% ہے وہ سیلزپرسن بھی ڈیسپوائنڈ ہو جاتے ہیں اور کوئیشن کو فیس نہیں کر پاتے اور یہ ٹوٹل 66% ڈراؤ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح تیسرا قویشن جب وہ پوچھتے ہیں اسی کے حوالے سے انڈیپتھ تو نیکس 16% یعنی ٹوٹل 82% ہے جو سیلزپرسن ہے وہ یہ باب کرتے ہیں اور اس طرح فورتھ قویشن کے بعد 92% سو ہنڈر میں سے 92% نکال لیں تو فور قویشن کے بعد ایٹ پرسنٹ بچتے ہیں جو سیلزپرسن جو سکسس ہوتے ہیں تو اسی سکسس فرمولا انڈریکٹ سیلزپرسن تو یہ میانس 73 بائیرز جو بھی پرڈک دیں گے وہ کوئیشن پوچھیں گے اور کوئیشن کے بعد ایٹ پرسنٹ سیلزپرسن رہیں گے تو اسی اسی ایٹ سیمیٹی تھیری رول تو نو ویل گو نیکسٹ نو ویل اپلائی دس رول کہ ہم کس طرح کنوینس کریں اپنے وائف کو یا سپاؤس کو یا لائف پارٹنر کو اس کے لئے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے سٹیپ ہے اور آئیڈیا ایٹ سیمیٹی تھیری رول کہا وہ بھی یہ ہے کہ آپ کانٹینیوز ایفرٹ کریں اس میں آپ نے رسپانڈ نہیں ہونا اور اسی طرح اوبجیکشنز آئیں گے آپ کو تو اوبجیکشنز کو فیس کرنا ہے آپ نے بجائے اس کے کہ ایک اوبجیکشن آئے گا دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا تو آپ ان کو فیس کریں اور ان میں سے نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں سبر کے ساتھ آپ نے سننا ہے اپنے پارٹنر کو اور پھر ریسپونڈ کرنا ہے زیادہ تر ہم رییکٹ کر دیتے ہیں فوراں سنا اور فوراں رییکٹ کر دیا تو آپ بیچ میں اس میں سب سے بہترین فارمولا ہے کہ آپ گین دی ٹائم فارمولا کبھی آپ کوئی سمجھ نہ آئے ٹائم گین کر جو بھی اوبییکشن جو ہوں جاں کنسنس ہوں تو یہ ٹائم گین فارمولا ان ایوری سیجویشن یہ چلتا ہے ریسلیشنشیپ میں بھی اور کہیں بھی آپ کو جہاں بھی مشکل صورتیں علاجیں تو آپ اس میں ٹائم گین فارمولا یوز کریں رییکٹ نہیں کرنا ریسپونڈ کرنا سیلز میں بھی یہی ہوتا ہے اوبجیکشن کرتے ہیں جو فور قویشن سے ایکشلی وہ اوبجیکشن ہوتے ہیں ون ایک سے دوسرا تیسرے چوتھا اوبجیکشن اسی طرح لائف کے اندر بھی پارٹنر بھی آپ کو اوبجیکشن کرے گا تو وہ سٹریٹ فارور نہیں ہوں گے لیکن پرسنل لائف کے اندر تھوڑا سائز سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اوبجیکشن سے ڈاؤوٹس ہو سکتے ہیں آپ کی ہیزیٹیشن ہیں یا ڈائریکٹ ڈائریکٹ ایکسپریشن ہیں یا ڈیس اگریمنٹ ہے تو آپ نے اس ٹون کو یا اس سائن کو سمجھنا ہے کہ وٹس ایکشلی ڈیس اگریمنٹ ہے اور اس میں ایمپورٹنس کیا ہے اور اسی طرح بھی تیسرا جو ہے وہ سٹیپ ہے ایفیکٹیو کمینکیشن فیو آپ اٹمٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیل ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ڈائریکٹ کو کنٹینو کرنا ہے ایک اور بھی سٹیڈی جاتی ہے کہ قویشن سے قویشن آپ کرنا شروع کر دیں یعنی وہ جو قویشن پوچھیں تو آپ اسی سے دوبارہ پوچھ لیں کہ اس قویشن کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو آپ کو ڈائریکٹیو کنٹینو کرنا ہے اس میں ایفیکٹیو کمینکیشن پر بہت ساری بکس لکھی ہوئی ہیں آپ نے دیکھنا کہ یہ ٹو ویس ٹویٹ ہے جس پہ دونوں پارٹیز کو آپ نے ان کو سننا بھی ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے تو دونوں نے ایک سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس ایفیکٹیو کمینکیشن کے اندر پھر سات پوائنٹس ہیں اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں بیٹر کمینکیٹر بننے کے لئے اس میں آپ انتھوزیسٹک شو کریں جب ٹاک کر رہے ہیں تو اس کے اندر جوش آپ کا جذبہ نظر آنا چاہیے ٹاک کے اندر جب آپ ٹاک کر رہے ہیں یہ آپ کا انٹرسٹ شو کرے گا کہ آپ کی دلچسپی ہے سبجیکٹ میں جو بات ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں صحیح طریقے سے اس کے بعد اگلا ہے لسٹ صرف بولنا نہیں مقصد ہوتا ہے اچھے کمینکیٹر کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سب سے گوڈ لسنر ہوتا ہے نٹ پیسی لسنر ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے اور اسی طرح تیسرا ہے تو یہ تو پیشنس تو is the key for winning anything in your life اور اسی طرح یہ پیشنس جو ہے will take you to your end goals انسلٹنگ means insulting ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی انٹرپٹ کریں تو آپ انسلٹ فیل کرتے ہیں تو بولنے کے دوران انٹرپٹ نہ کریں سائلنس جو ہے وہ مچ بیٹر ہے کہ آپ illogical words بول لیں لوجکس کیسے بات کریں دلیل دیں کوئی بھی بات اس کی دلیل دیں know our yes is not the effective talk اس کو encourage کریں کہ وہ speak ان کو appreciate کریں کہ to their talks کے لئے and they feel good in their conversation don't be egoistic یعنی آپ اپنی ego جو ہے ego کو اس کے اندرہ نہ لائیں زیادہ ہمارے partners جو ہیں اس کو reassure empathy یہ ensure کرنے کے لئے کہ آپ اس کو understand کر رہے ہیں ان کے viewpoint کو ان کی suggestions کو کوئی جب feedback آیا ہے آپ کو اچھی suggestion ملتی ہے positive suggestion ملتی ہے feedback ملتا ہے response ملتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو prepare کریں گے کہ آپ اس کو adopt بھی کریں اسے ایک sales person ہے وہ customers کے reactions کو دیکھتا ہے دیکھ کے اپنی sales کو pitch کرتا ہے اسی طرح relationship میں اندر آپ نے partners جو اپنا partners اس کی feelings اور اس کے perspective کو اپنے آپ کو adopt کرنا ہے اکارڈمی decisions کرتے ہیں جو aligns نہیں ہوتے ہماری shared values اور goals کے ساتھ انہیں اپنی individual preference کی بیس پر argue کرتے رہتے ہیں تو یہ argue کبھی بھی ختم نہیں ہوتے سارے زندگی اس کی بجائے ہمارے جو common goals ہیں یا shared goals یا values ہیں ان کو سامنے فوکس رکھیں گے اس کے بعد جب آپ goals بنائیں گے یا اپنی preference کو کریں گے اندویجل preference کو single priority دیتے ہوئے time دیں اور space دیں کہ وہ سوچیں اور decide کریں بجائے اس کے ان کو push کریں کہ فوراں immediate آپ کو reaction دیں یا conclusion دیں celebrate کریں small wins چھوٹ چھوٹی جو steps ہیں دونوں partners کی جو participation ہے یا ان کی طرف سے جو response ہے یا ان کی طرف سے جو positive things ہیں تو ہمیشہ اس کے اندر ایک اور بھی step ہے کہ آپ ہمیشہ positive things اپنے partner کے ساتھ discussion کریں اور ایک session رکھیں جب بھی آپ call کریں یا ان سے بات کریں تو کبھی session رکھیں بچوں کے ساتھ فاملے کے ساتھ ہم نے ہر ایک کی positive چیزیں count کرنی ہیں آج negative نہیں ہوگا negativity تو definitely life سے ہی نکال دینی چاہئیے کہ negative words ہوئی ہیں تو پوسٹیو چیزیں آپ پارٹنر کی جو ہے وہ discuss کریں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ there are so many things just because of negativity there is no perfection smaller issues جو ہیں جب وہ solve ہو تو ان کو آپ celebrate کریں اس سے foundation بنے گی آپ سے وہ trust بڑھے گا تو this was the all about this if you have any suggestion for the next video you can hear thank you very much thank you